اقوائے متحدہ نے حق خود ارادیت کو دہشتگردی سے جڑنے کی بھارتی کوششوں کو رد کر دیا پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ سلامتی کانسل اجلاس سے بھارت پر دباؤ گڑھے گا بھارت کو اپنے جارہانہ اقدامات واپس لینے کا پیغام دیا گیا سلامتی کانسل جب چاہے مسئلہ کشمیر کو اٹھا سکتی ہے سلامتی کانسل کی پچاس سال سے غیر فعال قرار دادے افعال ہو چکی ہے دسکشن جو ہوئی ہے برپور ہوئی ہے سب پندرہ میمبرز جو کانسل کے تھے انہوں نے سب نے پارٹیسپیٹ کیا سب نے کہا ہیمن ریٹس جو سیچویشن ہے خوفناک ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو میجرز ہندوستان میں لگائے ہیں ان کو لفٹ کرنا چاہیے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں کافی کنسان ہے سیچویشن پر ایک پریونٹیو ڈپراموسی اختیار کی گئی ہے جس میں ہندوستان پر پریشر پڑا ہے واضح ہو گیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کو سیکریورٹی کانسل دیکھ رہا ہے اور دیکھ سکتا ہے یونائٹی نیشنز کی جو قرار داد تھی سیکریورٹی کانسل کی جس میں سیف ٹیٹرمنیشن کشمیریز کی جو مانے گئی ہے وہ ریزولوشنز جو ہیں وہ قرار داد جو ہیں وہ پھر ری اسٹیبلش ہو گئی ہیں ریکنائز ہو گئی ہیں یونائٹی نیشنز ایکٹری جنرل سے اور بہت ساری جو ڈیلیگیشنز جنہوں نے بولا انہوں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہیں اس مسئلے کی ریزولوشن میں تو ہندوستان کا جو ایفرٹ رہا ہے جو ان کا سٹرگل ہے کشمیریوں کا اس کو ٹیرورزم کے ساتھ ملائے جائے وہ ناکام ہو گیا ہے موسیقی موسیقی